اعوال باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اسماعیل و ادریس و ذلکفر کل من الصابدین آمنتو باللہ صدق اللہ مولان عظیم سورہ انبیاء کی آیت نمبر پچاسی کی تلاوتی گئی اور اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے تین نبیوں کا ذکر فرمایا اور ان کی خوبی اللہ نے بیان فرمائی کہ یہ سارے کے سارے سابرین تھے سبر کرنے والے تھے سبر اللہ کو بہت پرسند ہے اور سبر یہ ہوتا ہے کہ بندہ مسیبتوں پریشانیوں میں ہر حال میں اپنے رب کی رضا پر نازی رہے اور رب کی یاد سے غافل نہ ہو یہ سبر ہوتا ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر ان ساری آدمائشوں سے گزرتے ہیں اور انبیاء کرام علیہ السلام کیونکہ پوری انسانیت کے لیے رحبر و رحمہ ہوتے ہیں آئیڈیل ہوتے ہیں رب کے خاص نمائندے ہوتے ہیں تو رب یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے اس طریقے پر چلیں جو ہر حال میں میری رضا پر راضی لیں اور جو رب کی رضا پر راضی ہوتا ہے رب اس پر راضی ہوتا ہے چنانچہ اللہ نے شاہر فرما وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلْكِفْلِ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذُلْكِفْلِ کو یاد کرو کل من الصابرین یہ سبر کرنے یہ سارے کا سبر کرنے والے میں تھے ان میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر آپ نے سب سے پہلے یہ سبر فرمایا کہ آپ کی والدہ کو اب عطی سے دور کر دیا گیا حضرت حاجرہ سلام علیہ علیہ کو فلسطین سے رجا کر جہاں آج بیت اللہ ہے مکہ تل مکرمہ وہاں لجا کہ انہیں چھوڑ دیا گیا اور ایسی جگہ کہ جہاں بظاہر کھانے کے لیے نہ تو کچھ پھل فروٹ ہے یعنی وہاں چاروں طرف آپ میں سے بہت سارے حجاج کرام نے عمرہ کرنے والوں نے دیکھا ہوگا پاڑی پاڑ ہیں وہاں سرسبز و شاداب چیزی کچھ نہیں ہے اور اس طرح وہاں انسانی خورات میں سے جو جانور ہیں وہ بھی نہیں ہیں درخت بھی نہیں ہیں جانور بھی نہیں ہیں بے آپ ہو گیا چاروں طرف پاڑی پہاڑ وہاں لے جا کر انہیں کو چھوڑ دیا گیا تو سب سے بڑی سابرہ تو آپ کی والدہ ہوئی حضرت حاجرہ صلی اللہ علیہ علیہ ہاتھ کو چھوڑ کر جب حضرت ابراہیم خلیر اللہ علیہ السلام چند خجوریں اور پانی کا مشکیزہ دے کر واپس انہوں لگے دنہوں نے کہا کس کس پرد کر کے جا رہے ہو یہاں کون ہوگا میرا کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو تو آپ نے ہمیں اللہ کے کتنی بڑی بات ہے ہمیں اللہ کے حضرت حاجرہ صلی اللہ علیہ نے فرما ٹھیک ہے اللہ کے حوالے تو وہ اللہ میری لئے کافی ہے اللہ میری کی فائد کرنے والا ہے یہ باتیں صرف کہنے کی نہیں بندہ تھوڑا سا توجہ کرے کسی ایسی جگہ پہ بال بچوں میں کو چھوڑ کے آ جائے بچہ دودھ پیتا ہو اور ہو بھی اکیلہ بیتا ہو اور ماں اس کے پاس صرف اکیلی ہو نہ کمبہ ہے نہ تایا ہے چچا رشددار کوئی بھی باز نہیں ہے بالکل تنہ تنہا چھوڑ کر باپ وہ باپ بھی کتنا صبر والا ہے کتنی بڑی بات ہے تو وہ چھوڑ کے واپس آ رہے ہیں باپ بھی صبر والا اور بیٹا بھی صبر والا اور ایلیا بھی صبر والا سارے ہی کمال والا اور وہاں اللہ کے اوپر توقل کر کے وہاں رہے اور پھر اللہ رب جو اللہ کی ذات پر مروسہ کرتا ہے پھر اللہ اس کے لئے کافی ہوتا ہے پھر اللہ رب العالمین نے پتھروں سے ان کے لئے پانی کے چشمہ جانی فرما دی اور ایسا چشمہ جاری ہوا کہ وہ ہو سکتا تھا کہ ساری کائنات میں پھیل جاتا حضرت حاضرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ماہ زمزم پانی ٹھہر جا آپ کے کہنے سے وہ رکا ذکر فرمایا کہ میرے اسماعیل بلے صبر والے تھے اور پھر صرف ایتنا ہی نہیں تھوڑے سے جوان ہوئے چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا بنییا بیٹا میں دیکھتا ہو خواب میں تمہیں زبا کر رہا ہوں بتاؤ تمہارا کیا عرادہ ہے ابا جان جو آپ کو اللہ کا حکم ہے آپ وہ کریں مجھ سے نہ پوچھیں کہ میں کیا کروں گا آپ وہ کریں جو اللہ کا حکم ہے ستا جدنین انشاءاللہ ہم نے صابرین میرے رب نے کہا چاہا تمہیں صبر کرنے والوں سے ہو وہ بڑی بات ہے اور پھر اس کے لئے تیار بھی ہو گئے یہ تھوڑا صبر ہے اپنی جان دینے کے لئے تیار ہو گئے اللہ کی حکم کے آگے اور پھر اللہ رب العالمین اپنے اوپر توقل کرنے والوں کو ضائع نہیں کرتا اللہ رب العالمین این چھولی کے نیچے سے انہیں نکال کے دنبہ زبا کرا دیا اور قیامت تک وہ ضمب زبا ہوتے رہیں گے جانبر زبا ہوتے رہیں گے اور انہیں اس کا ثواب ملتا رہے گا تو جو اللہ کی اوپر توقل کرتا ہے اللہ کی حکمات کی اوپر عمل کرتا ہے پھر اللہ رب العالمین انہیں جزاز بھی ایسی ہی عطا فرماتا ہے قیامت تک ان کا ذکر خیر بھی ہوتا رہے گا دوسری اللہ کے نبی جن کا ذکر اس آیت مبارکہ میں ہوا وہ حضرت عدریس علیہ السلام یہ حضرت نوہ علیہ السلام کے سب پہلے ہوئے اللہ کے نبی نوہ علیہ السلام سے یہ پہلے ہوئے اور ان کو عدریس اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ اللہ کے کلام کا درست دیا کرتے تھے اور اس پر بڑے پکے تھے استقامت کے ساتھ درست دیتے تھے اور اللہ کی حکمات لوگوں تک پہنچاتے تھے اور اللہ کو استقامت بڑی پسند ہے اس لیے اہل شرع کہتے ہیں الاستقامت فوق القرامت استقامت اشتیار کرنا کسی کام پہ پکا ہو جانا ناغہ نہ کرنا اللہ کی عبادت میں یہ کرامت سے بھی بہت بڑا امتحان ہوتا ہے بندے کا اور بہت بڑا انام ہوتا ہے تو ان کا خاص طور پر اللہ نے ذکر فرمائے دریس کا اور تیسرے اللہ کے نبی جن کا خاص طور پر اسی آیت مبارکہ میں ذکر ہوا اس سے پہلے ان کا ذکر نہیں ہوا وہیں حضرت زلکفل حضرت زلکفل ان کا مقیعہ نام و نصب تو نہ مل سکا یہ صرف ملا ہے کہ حضرت یسع علیہ السلام یہ اللہ کے نبی تھے ان کا ذکر بہت ساری آیات مبارکہ میں آتا ہے انہوں نے ایک محفل میں اعلان کیا کہ میں اپنا خلیفہ اس بندے کو بناوں گا جس کے اندر تین خوبیاں ہوں نمبر ایک وہ تحجد کی نماز ادا کرتنے والا ہو رات کو اللہ کی عبادت کرنے والا ہو نمبر دو دن کو روضہ رکھنے والا ہو اور نمبر تین اس سے غصہ نہ آتا غصہ نہ آنا یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انام ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ اوسی نے یا رسول اللہ مجھے کوئی وسیعت فرمائے پیارے صحابی ہیں حضور شاہ فرماتے ہیں لا تغدب غصہ نہ کیا کر پھر عرض کی یا رسول اللہ اوسی نے کوئی وسیعت فرمائے فرما لا تغدب غصہ نہ کیا کر غصہ انسان کو بہت ساری برائیوں کے قریب لے جاتا ہے اور انسان کبھی کبھی حق سے دور کر دیتا ہے تو یہ صفت اللہ نے حضرت زلقفل کو عطا فرمائی حضرت یسع علیہ السلام نے فرمایا میں اپنا خلیفہ اسے بناوں گا جس کے اندر تین خوبیاں اللہ میں وہ خوبیاں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کے بیاروں کی یہ خوبیاں اسی لئے بیان کی جاتی ہیں کہ ہم بھی کوشش کریں انہیں اپنانے کی فرمایا پہلا کام تو یہ کرے کہ وہ تحجیت کی نماز پڑے دوسرا یہ کہ وہ نفلی روزے رکھا کرے اور تیسرا یہ کہ وہ غصہ نہ کیا کرے حضرت زلقفل نے فرمایا یہ تینوں کام میں کرودا ایک دن دو دن تین دن وہ کہتے رہے یہ تینوں دن وعدہ کرتے رہے انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے تم میرے خلیفہ ہو وہ ان کے خلیفہ اللہ کے نبی کا خلیفہ بن جانا بہت بڑا انام ہے بن گے اب آ گیا ان کا امتحان کا وقت رات کو عبادت کرتے دن کو روضہ رکھتے اور دن کو کچھ وقت کے لیے کیلولہ فرماتے تھے دن کو سونے کو کیلولہ کہا جاتا ہے تو شیطان انسانی صورت میں آیا اور آ کر دروازہ کھٹ کھٹایا ابھی آپ سوئے تھے اور ابھی آ کر دروازہ کھٹ کھٹایا کہا دی میری قوم نے میری اوپر بڑا ظلم کیا ہے تو آپ میرے ساتھ چلیں اور انصاف دلیں آپ نے فرمایا اس وقت تو لوگ کٹھے نہیں ہوگے جب میں محفل میں بیٹھوں گا لوگ آئیں گے میرے پاس تو اس وقت آ جانا اصل تھا ان کو آرام سے دور کرنا ان کو جگانا تو یہ شیطان جلا گیا واپس دوسرے دن پھر سوئے اچھا اب جب آپ نے جا کے کچھری لگائے گا پھر اس میں وہ آیا نا تھا تو بھی شیطان آپ کے اندھیان لینے کہ تو آیا تھا صرف نین سے جگانا مقصد تھا اب دوسرے دن پھر سوئے رات کو عبادت کرتے دن کو تھوڑے دن آرام کرتے پھر آ گیا اور پھر آ کر کہنے لگا درازہ پھر کھٹ کھٹایا پھر اٹھے تو آپ نے فرمایا تجھے کہا جو تھا کہ جب میری کچھری لگی ہوگی اس میں آ جانا تو میں انصاف دراؤں گا تو جو اٹھا شیطان تو جو بولتا ہے کہنے لگا میں اس لیے نہیں آیا میرے جو مد مخالف ہیں میرے سخت قسم کے دشمن ہیں اور وہ بڑے مکار ہیں انہوں نے تنائی بھی مجھے یہ بات کہہ دی تھی کہ ہم تیرا حق دے لیں گے تو انہیں حضرت ذو القفل کے پاس ہماری شکایت نہیں کہنے اور آج پھر انہیں حق نہیں دیا آپ نے بادہ خلافی کا لیے مجھے بھیدر اس لیے دوبارہ آنا پڑا اب آپ نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ میں نے رات کو جاگنا ہوتا ہے دن کو تھوڑی دیر کے لیے رام کرنا ہوتا ہے اب کوئی بیائیت اسے ملنے نہیں دینا اب پھر آپ سوئے تیسرا دن پھر سوئے پھر شیطان انسانی صورت میں آ گیا اور آ کر کرنا کہا جی میں نے ان سے ضرور ملنا دار والوں نے کہا نہیں نہیں مل سکتے آپ اس لیے کہ وہ بھی تھوئے ہیں تھوڑا درگ لیے انہوں نے عرام کرنا ہے تو یہ جو روشندان تھا اس سے چھلانگ ماری تو اندر چلا گیا اور اندر جا کے انہیں جگایا اب یہ آپ کا امتحان تھا وہ یہ دیکھنا جاتا تھا غصہ کتنا کرتے ہیں اور آپ نے ادر وعدہ کیا ہوا تھا تو میں غصہ نہیں کروں گا اور آپ اٹھے آپ نے پوچھے اللہ کے بندے تجھے دو دن واپس کرتے رہے آج تیسری دن پھر آکے تو آیا کیسے کہا جی میں ادر روشندان سے آیا تو اب آپ سمجھ گئے کہ یہ روشندان سے آنے والا انسان نہیں ہو سکتا یہ کوئی شیطان نہیں ہو سکتا ہے تو آپ نے کہا تو اصل ہے کون تین دن تو وعدہ خلافیہ بھی کرتا ہے جو وقت تجھے دیتے ہیں وقت بھی نہیں آتا میں کون اس نے کہا جی میں ابلیس ہوں شیطان ہوں تو انہیں جو وعدہ کیا تھا کہ میں غصہ نہیں کیا کروں گا اور میں اس کو آزمانے کے لیے آیا تھا کہ واقعہ ہی آپ غصہ نہیں کرتے اللہ نے آپ کو یہ نام عطا کر دیا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو ان کا ذکر اللہ نے اس آیت مبارکہ میں بتایا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں کلوں من صابرین یہ سارے کے سارے سبر کرنے والے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے شاہ فرما وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَدِنَا انہیں ہم نے اپنی خاص رحمت میں داخل فرمایا یعنی نبوت عطا کی اِنَّهُمْ مِنِ الصَّالِحِينَ بے شک پہ قربے خاص والے لوگ تھے اللہ کے نیک لوگ تھے اللہ رب العالمین ان نیکوں کے خوبیاں ہمیں اپنا نیکی توفیق نصیب فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَدْمِ